اسلام علیکم سٹوڈنٹس علم کی دنیا کے ساتھ میں ہوں نبی دست بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حصہ لیلہ سیدنا و مولانا محمد انفال علی و صحابہ و بارک و صلیم ڈی اسٹوڈنٹس آپ میں سے جو طلبہ ڈیسرٹ کے متعلق جانا چاہ رہے تھے انہیں میں بتاتا چلو مرحلہ وارچوں کے دیفرنٹ جو تعلیمی بورڈز ہیں وہ تاریخوں کا اعلان کرتے جا رہے ہیں کہ وہ ریزرٹ کب جاری کرے گا آج اس ویڈیو پہ جو ہم بات کریں گے وہ ڈی جی خان بورڈ کے مطالق کیونکہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ انسکینری ایڈوکیشن ڈی جی خان نے جو امتحانات کنڈیوٹ کروائے تھے انٹرمیڈیٹ اور میٹرک کے طلبہ کے ان کے ریزرٹ کے متعلق ایک پریس سرلیس جاری کی ہے جاری کی گئی پریس سرلیس کے مطابق ڈی جی خان بورڈ جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ پارٹ ٹو یعنی بارویں کلاس کے طلبہ کا ریزرٹ تیس ستمبر کو جاری کرے گا آنانس کرے گا اعلان کرے گا اور اسی طرح انٹرمیڈرک کے طلبہ یعنی دسویں کلاس کا ریزرٹ ڈی جی خان بورڈ سولہ اکتوبر کو جاری کرے گا وہ طلبہ جنہوں نے ڈی جی خان بورڈ سے دسویں اور بارویں کلاس کی امتحانات دیئے تھے وہ تیس ستمبر اور سولہ اکتوبر کو اپنا ریزرٹ ڈی جی خان بورڈ کی اوفیشل ویب سائٹ یا الپکی دنیا ڈاٹ کام سے بھی چیک کر سکتے ہیں دسویں کلاس کا ریزرٹ چیک کر سکتے ہیں جو ڈی جی خان بورڈ کی اوفیشل ویب سائٹ ہے وہ ہے بائیس ڈی جی خان ڈاٹ ای ڈی ڈاٹ پی کے وہاں پر آپ یہ ویب سائٹ جب تیس ستمبر یا سولہ اکتوبر کو ویزرٹ کریں گے تو آپ اپنا ریزرٹ چیک کر پائیں گے بارویں کلاس کا اور دسویں کلاس کا آپ کے امتحانات کے متعلق اور تعلیم کے حوالے سے جو بھی اہم آنانسمنٹ ہوتی ہے کوئی بھی اوفیشل سٹیٹمنٹ ہوتی ہے علم کی دنیا آپ تک بروقت پہنچاتا رہتا ہے وہ طلبان جنہیں رہنمائی کی ضرورت ہے کریئر کانسلنگ چاہتے ہیں کہ وہ دسویں کلاس کے بعد اور بارویں کے بعد کون سے سبجیٹ کی سیلیکشن کریں کون سی فیلڈ کا انتخاب کریں اور کون سے کریئر میں آگے جائیں تو اس حوالے سے میں ایک لنک اس ویڈیو کی دسکیوشن میں دے دوں گا آپ اس لنک پر کلک کر کے چند ویڈیوز دیکھ پائیں گے ان ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد آپ کو انشاءاللہ اس وقت کا اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو اپنی جو انٹرسٹ اپنی پرسنیلٹی کے لحاظ سے کون سی فیلڈ میں داخلہ لینا چاہیے جس میں آپ اپنا فیوچر سیکیور کر سکتے ہیں فیوچر اپنا برائٹ بنا سکتے ہیں آپ کے لئے امتینات کے متعلق اور تعلیم کے حوالے سے جو بھی اپ ڈیٹ آدھی رہے گی اور مزید تعلیم کے قبروں سے آگاہ رہنے کے لئے ہمیشہ دیکھتے رہے گے علم کے دنیا فیلال موجی دیجئے اجازت اللہ حافظ